ہیلو فرینڈز سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں ویلکم ٹو آور چینل مائی نیم از آمید گوھر اور مائی نیم از موسن گوھر فرینڈز کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیلیت سی ہوں گے اچھے سی ہوں گے بڑیاں ہوں گے تو فرینڈز آج ہم نے آپ کے لیے جو ویڈیو چوز کی ہے اس کا ٹاپک کچھ اس طرح سے ہے چائنہ رشیہ تیریٹوریل ڈسپیوٹ ولادی واسٹوک یوز بی چینیز یوز ٹو بی چینیز لینڈ کلیم چینہ یہ ایک جگہ کا نام ہے جو کہ چینہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کی ہے فرینڈز جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ایک سیمپل سی ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے ریڈ کلر جو بٹن ہے اس کو ضرور پیس کر دیں تاکہ ایندہ آپ کو ہار نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں دوستو آج کی ویڈیو ٹوپک ہے کہ چینہ ایک رشیہ کی تیریٹری بھی کلیم کر رہا ہے اور اس چینل کا نام ہے لادوی واسٹوک یہ رشیہ کی ایک لینڈ ہے اور چینہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی ہے اور دیکھتے ہیں کہ میں ویڈیو میں مزید کیا کہتے ہیں دوستو ہم ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ڈیلی ویڈیوز مزید کی دیکھنے کو ملتے رہے ہیں دوستو زیادہ دیر نہ کرتے ہو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف so 1,2,3 here we go نمسکر دوستو سٹڈی آئی کیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے میرا نام ہے ڈاکٹر مہیپاال سنگر آٹھوڈ اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا چائنا دوارہ رشیا کے کچھ الاکو پر کیے گئے کلیمز کے بارے میں یہ کلیم کس نے کیے ہیں کیوں کیے گئے ہیں اتحاسک پریشت بھومی کیا ہے ان سبھی باتوں کے بارے میں چرچہ کریں گے اس ویڈیو میں ڈاکٹر مہیپاال سنگر آٹھوڈ یہ کلیمز ہو جو نہیں ہے میرے سبھی لیکچرز کے اپ ڈیٹس آپ کو یہاں پرابت ہو جائیں گے اگر آپ پیڈی اپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹیلی گرام چینل سے پیڈی اپ کو داؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا سپنا ایک آئی ایس یا آئی پیس آفیسر بننا ہے تو آپ سٹڈی آئی کیو کے سمارٹ کورس کے مادھیم سے سیویل سیوا پریقشا کی تیاری کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کیجئے سٹڈی آئی کیو اپ کو فرم گوگل پلے سٹور اور اس پر ہمارا فلاکشپ UPSC سمارٹ کورس ہے اس کے فیچرز آپ دیکھئے this is much more than a normal ویڈیو لیکچر اس کورس پر EMI options بھی آویلیبل ہیں پچھلے دو دن میں بھارت کے لگ بگ ہر ہنڈی میڈیا آؤٹلیٹ نے اس نیوز کو کچھ اس پرکار سے کور کیا کہ چائنا نے رسیا کی territory پر دعوی ٹھوک دیا ہے لیکن اس سٹوری میں یا پھر اس نیوز میں کئی اور نیوانسز ہیں جو آپ کو سمجھنے پڑیں گے اور اسی لیے تھوڑے سے بہتر سوچ سے پڑھنا پڑھا ضروری ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر جو کہا گیا ہے وہ غلط ہیں وہ بھی صحیح ہے لیکن اتنا سرل نہیں ہے اتنا straightforward black and white میں باتیں نہیں ہیں تو ایک بہت اچھا آرٹیکل اس پورے ٹاپک پر ہے ساؤ چائنا مارننگ پوست میں اب اس اکبار کے نام میں چائنا ہے لیکن یہ چائنیز اکبار نہیں ہے یہ ہونگ کونگ سے پرکاشت ہونے والا بہت ہی فیموس نیوز پیپر ہے تو ساؤ چائنا مارننگ پوست نے اس آرٹیکل میں بہت اچھے سے اس پورے ٹاپک کو issue کو کور کیا ہے یہ چھوٹا سا update ان لوگوں کے لئے تھا جو sources میں تھوڑا سا interested رہتے ہیں ویسے جتنے بھی sources available ہیں best طریقے سے ہم اس کو research کر کے آپ کے سامنے present رہتے ہیں study iq پر آئیے ایک بار map میں Vladi Vostok کی location اور importance کو سمجھتے ہیں تو یہ ہے بھارت یہ ہے چائنا چائنا کے اندر یہ والا علاقہ کہلاتا ہے منجوریا اور یہاں پر اتر میں صحت ہے وشال کا بھو بھاگ والا دیش رشیہ رشیہ میں جو سب سے صدور پوروی علاقے ہیں far east of russian country یہ کہلاتے ہیں primors کی cry یہاں پر جو street اس طرح جو کہتے ہیں رشیہ والے primors کی cry یہ اس کا نام ہے اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ چائنا کی territory سے کافی تو یہ چائنا کا منجوریا region ہے اور یہاں پر ہے north korea اور ان دونوں کے یا king of the east یہی نام دیا گیا اسے vladivostok king of the east vladivostok کی importance ہے کہ رشیہ کو یہ direct سمدر کا access دیتا ہے towards pacific ocean تو یہاں پر رشیہ کی pacific fleet بھی ستھت ہے اس کا home base ہے navy کا اور دوسری اور جو trade ہوتا ہے وہ vladivostok کے throo ہوتا ہے پورا eastern رشیہ اسی vladivostok پورٹ پر نربھر ہے اب آپ کو لگے گا کہ اتنی لمبی چوڑی coastline ہے تو vladivostok پر اتنی نربھر تا کیوں کیونکہ یہ جو پورا area ہے یہ اتنا populated نہیں ہے یہاں پر mostly گھنے جنگل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پوری freeze ہو جاتی ہے سردیوں کے موسم میں in fact vladivostok پورٹ بھی کبھی freeze ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی vladivostok سے trading سال کے کافی بڑھے تو vladivostok trade کے لئے ایمپورٹنٹ تھا پچھلے ڈیڑھ سو سالوں سے رشیہ کا trade یہاں سے رہا ہے اور ساتھ ملیٹری کے لئے بھی ایمپورٹنٹ ہے اور اس کی سٹریٹیجک لوکیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جاپان یہاں سے کتنا نزدیک ہے یہاں سے چائنا نزدیک ہے اور یہاں سے نورت کوریا نزدیک ہے تو اسی لئے vladivostok رشیہ کے لئے بہت ہی ایمپورٹنٹ جگہ پر ستھت ہے اس میپ میں آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں یہ رشیہ کا صدور روی کی قرائے اور اسی کا capital ہے بلادی وستوک جو یہاں پر صدیت ہے اور بلادی وستوک شہر میں رشیہ کی پیسیفک فلیٹ صدیت ہے اور یہ سب سے بڑا پورٹ ہے پیسیفک پوست پر اس سمجھے رشیہ کے بہت اس کی vibrant اور developing cities میں سے ایک ہے لگ بہت 6 لاک کی population ہے یہاں پر اور اچھا خاصہ developed ہے vibrant culture ہے یہاں کا شہر کی ستھاپنا ہوئی تھی 2 جولائی 1860 کو اور ہر سال کی طرح اس دن کی سالگیرہ منانے کے لیے رشیہ کے official ہینڈلز نے اس کے بارے میں ٹویٹ کیا جتنے بھی سرکاری ہینڈلز آپ پڑھ سکتے ہیں یہ ایک ایسا ٹویٹ ہے رشیہ کو آفیشل جو گورنمنٹ ہینڈل ہے کی 1860 میں شہر کی ستھاپنا ہوئی تھی آج 160 years اس کو ہو چکے رشیہ کی embassies نے بھی کیا جو رشیہ کا بھارت میں دوت آواز ہے اس نے بھی کیا انگلیش بھاشا میں اور کیونکہ چائنہ میں ٹویٹر نہیں چلتا وہاں پر ایک الگ ویبو اس کھا آکاونٹ ہے اس پر جو رشیہ کی ایمبیسی ہے بیجنگ میں اس نے بیجنگ سبی ٹویٹ میں بیسی کھا ایک ویڈیو شہر کیا گیا تھا ویڈیو شہر کے ڈرون شوٹ تھے اس میں اتنا کچھ خاص نہیں لیکن چائنہ ستھت رشیہ امبیسی کے اس ٹویٹ پر کئی لوگوں نے چائنہ میں اپتی جو ٹویٹ پر اور اس میں کیوال عام ناغرک شامل نہیں تے چائنہ کے سینئر ڈپلومات سے سرکاری فیشل سے چائنہ اور ایک سینئر جنر کے سینئر شیئن 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 بیس پر یہ تیویت کیا رشیان ایمبیسی کئی تیویت نحن ہم ویلکم نہیں کرتے ہیں ولادی وستوک پہلے اعتیاسی طور پر چینہ رسلہ ہے اس کا چینیز نام ہے اور یہ ہم سے چھین لیا گیا تھا دیو ٹو این ایکوال ٹریٹی اب یہ ایکوال ٹریٹی کیا ہے یہ جاننے کے لیے آپ میرا ویڈیو ضرور دیکھے گا چینہ سینچوری آف ہومیلیشن اس میں میں نے اس کو پورا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے تو کل ملا کر چینہ کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ علاقہ ہمارا تھا اور اس طرح کی ٹویٹ کر کے رسیہ کو ہماری ناک نہیں رگن ناک ہماری زمین میں نہیں رگننی چاہیے اب دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ چینیز گورنمنٹ یا پھر چائنہ کی فورن منسٹری کے دوارہ ایسا کوئی کلیم نہیں کیا گیا ہے کہ رسیہ کی تیریٹریز ہماری ہے لیکن شین جو ہے یہ سی جی ٹی این کے سینئر جنرلسٹ ہیں پروڈیوسر بھی ہیں اب سی جی ٹی این میں کوئی کچھ بھی نہیں کہتا جب تک سرکار کی رضا مندی نہ ہو یعنی کہ جب تک اوپر سے آشیرواد نہیں ملا ہے جب تک کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ چائنہ میں there is nothing called free speech تو definitely چائنہ کی سرکار یہ بات نہیں کہنا چاہتی تھی لیکن indirectly وہ یہ بات رشیہ تک پہنچانا چاہتی تھی دنیا کو بتانا چاہتی تھی اسی لئے اس طرح کی ٹویٹ کیے گئے اور شین شیوائی was not alone کئی سارے جو ڈپلوماتز ہیں دنیا بھر میں جو پوستڈ ہیں چائنہ کی ایمبسیز میں انہوں نے بھی اس پرکار کے ٹویٹ کیے تھے اور کئی سینئر اوفیشلز نے بھی یہ ٹویٹ کیا تھا بس چائنہ کی سرکار نے اوفیشلی ایسا کوئی کلیم نہیں کیا جب معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا تو شام کو شین شیوائی نے یہ بھی ٹویٹ کیا کہ اس کو باہر کے میڈیا ٹویسٹ کر رہا ہے اور ہم ایسا کوئی کلیم نہیں کر رہے کہ یہ ایریا ہمیں پھر سے چاہیے ہمیں یہ سیڈل کر چکے ہیں بس ہماری تو وہ پرانی یادیں ہیں جو خراب ہیں دیا پیٹر میبریز کی اٹھارہ سو ساٹھ میں یہ ایریا ہم سے چھین لیا گیا اب یہ ایریا چھیننے والی بات کیا ہے اس کو آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ بڑھا کر دکھا رہے ہیں تو ہم نے ولادی واسٹوک کی لوکیشن دیکھ لی یہاں پر ستھت ہے یہ ایریا چنگ ڈائنسٹی کے عدین آتا تھا یہ جو چنگ ڈائنسٹی ہے اس کا رول چائنہ میں شروع ہوا تھا 1644 سے اور ختم ہوا تھا 1911 میں جب ریولیوشن وہاں پر ہوتا ہے تو یہ چنگ ڈائنسٹی اوریجنلی منچوریا سے ہی تھی اسی لئے ان کو کئی بار منچوز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ منچوریا نام کے علاقے سے آیا تھے اور انہوں نے آ کر یہ جو مین لینڈ چائنہ والا علاقہ ہے بیسیکلی گریٹ وال کے نیچے والا سد ساؤت والا اس کو انہوں نے جیت لیا تھا تو یہ جو منچوز ہیں یہ اسی علاقے سے آیا تھے ان کا ہوم لینڈ تھا اور یہ تیریٹری پوری منچوریا کے عدین گورن کری جاتی تھی definitely this was under Chinese control لیکن یہاں پر زیادہ آبادی نہیں رہتی تھی لیکن چائنہ کی سینچوری آف ہیومیلیشن جب چل رہی تھی تو اس میں سیکنڈ اوپیم وار ہوتا ہے 1856 سے 1860 کے بیچ میں جب فرانس اور یوکے نے مل کر چائنہ کو بری طرح سے ہرائیا اور یہ لڑائی جب چل رہی تھی یہ تو چل رہی تھی mostly یہاں سیکنڈ اوپیم وار تو اسی وقت رشیا کے زار نے بھی اپنی یہاں پر آرمیز بھیجی اور چائنہ کو دھمکی دے دی کہ یا تو تم لڑائی لڑ لو دونوں فرنٹ پہ یا پھر ہمیں چپ چاپی والا ایریا جنگ ایمپائر اس سمیں اتنا کمزول تھا کہ اس نے بھینا کسی لڑائی کے یہ علاقہ رشیا کو دینے کی ہامیں بن گئے اور زارسٹ رشیا کے کنٹرول میں چھے لاکھ سکوئر کلومیٹر کا یہ پورا ایریا آ گیا پہلے جہاں بورڈر یہ pink line ہوا تھی اب بورڈر کیا ہو گیا یہ black والی جو line آپ کو نظر آ دیئے this became the border اور یہ پوری territory پہلے brown والی اور پھر یہ pink والی یہ پوری رشیا کے قبضے میں آ گئے اور یہاں پر انہوں نے Vladivostok شہر کی ستھاپنا کر دی پہلے یہاں پر ایک چھوٹا سا fishing village تھا گاؤں تھا اس کو بعد میں رشیا نے develop کیا اور نام رکھ دیا Vladivostok چائنیز کہتے ہیں کہ ہمارا اس کا پرانا نام ہے hi shen بھائی یہ علاقہ size میں کتنا بڑا ہے اس کا آپ کو ایک rough idea دیتا ہوں بھارت میں راجستان اور مدھے پردیش راجیوں کا علاقہ ملالو ان دونوں states کا ایریا ملالو تو لگ بک 6 لاکھ سکوئر کلومیٹر ہوتے ہیں اور یہ ایریا پورا ہے 6 لاکھ سکوئر کلومیٹر کا اور رشیا کے ہاتھ میں literally ایک سونے کی خان لگتے کیونکہ اس ایریا میں رشیا نے کتنے منرلز discover کر لیے دیکھو boron gold tungsten اس کے علاوہ کوئلے کی بہت ساری mines ہیں یہاں پر اتنا سارا یہاں سے منرل نکالا ہے رشیا نے کہ اب اس ایریا کو دیکھ کر چائنہ definitely کہیں نہ کہیں انہیں لگتا ہوگا کہ کاش یہ ایریا آج بھی ہمارے پاس ہوتا اور دیکھو historic reason اور جو emotional reason ہے وہ تو ہیں ہی تو definitely 1860 کے پہلے یہ ایریا چائنہ کے کنٹرول میں تھا لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ یہاں پر زیادہ آبادی رہتی نہیں تھی mostly یہ dense جنگل والا علاقہ ہے یہاں پر جو آبادی بسائی گئی ہے وہ mostly رشیا کے دوارا ہی بسائی گئی ہے آج بھی اس پرائیمورس کی قرائے ایریا کی ٹوٹل پوپولیشن بیس لاک بھی نہیں ہے جس میں سے چھ لاک تو کیول بلادی باستوک شہر میں رہتے ہیں اس بورڈر کو لے کر کچھ ڈسپیوٹ 1960 کے دشک میں بھی کافی سامنے آئے تھے اور اس کو لے کر میں نے کچھ دن پہلے سائنو سوویٹ بورڈر کانفلک ایک لڑائی بھی ہوئی تھی ان دونوں دیشوں کے بیچ میں USSR اور چائنہ کے بیچ میں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ایکسام پوئیٹ ویو سے یاد رکھنے لائے ایک فیکٹ یہ ہے کہ 1860 سے پہلے ٹریٹی کہتے ہیں اسے یہ بیجنگ کا پرانا نام ہے پیکنگ ٹریٹی آف 1860 میں یہ ٹیریٹری ان سے لے لی گئی رشیہ کے دوارا 69 کے یدھ کے بعد دونوں دیشوں نے 91 میں اس بورڈر کو فائنلی سیٹل کر لیا 2008 میں جا کر فائنل ٹریٹی سائن ہوئی تھی اور جب یہ باتچیک چل رہی تھی بورڈر ڈسپیوٹ کی ٹاکس چل رہی تھی اس وقت بھی ولادی باستوک شہر کو لے کر کبھی بھی کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا چائنہ نے کبھی کلیم نہیں کیا اوفیشلی کے ولادی باستوک ہمارا ہے ہاں یہ یہاں پر ایک ندی ہے یوسوری ندی اس پر کچھ آئیلنڈز ہیں جو یہ بورڈر بناتی ہے دونوں دیشوں کا اس ندی کے آئیلنڈز کو لے کر بر ڈیوٹیل سے یہ سمجھا رہے ہیں بلادی باستوک شہر چائنیز سرکار نے کبھی اوفیشلی کلیم نہیں کیا لیکن یہ ایک طرح کا پہترہ ہے رشیہ پر دباؤ بنانے کے لیے تو جب چائنہ رشیہ کا یہ بورڈر ڈسپیوٹ ویل سیٹلڈ ہے تو اچانک سے یہ چنگاری کیوں لگائی گئی ہے چائنہ کی دورہ اس کے پیچھے ریزن ہے کہ رشیہ بھارت کو ملیٹریلی سپورٹ کر رہا ہے سپورٹ تو کیا کر رہا ہے ہم انہیں پیسے دے رہے ہیں وہ ہمیں ایکٹرپنٹ پیچھیں گے تو رشیہ یہاں پر بار باری ایک ملیٹریلی کیونکہ رشیہ بھی نہیں چاہے گا کہ لگٹرم میں چائنہ بہت زیادہ پاورفل ہو کیونکہ سینو سوویٹ sprit ko یہ لوگ بھولے نہیں ہیں 1960's میں چائنہ اتنا زیادہ اکرامنکاری ہو گیا تھا سوویٹ یونیون کے پرتی کی نیوکلئر یودھ چھنڈنے والا تھا ایسی ستھی بھوشی میں بھی نہ آ جائے کی چائنہ اتنا پاورفل ہو جائے کہ رشیہ اس کو کنٹرول نہ کر سکے اسی لیے لانگ ٹرم رشیا کی یہی سوچ ہوگی کہ وہ انڈیا کو تھوڑا سا سپورٹ کرے اور انڈیا چائنہ کے بیچ میں ایک بیلنس بنائے رکھے کیونکہ رشیا کو بھارت سے کبھی خطرہ نہیں ہونے والا ہے دونوں دیشوں کی territory شہر نہیں ہوتی ہے کہیں پر بھی ہماری common boundary نہیں ہے لیکن چائنہ سے بھوشش میں رشیا کو خطرہ ہو سکتا ہے دونوں دیشوں کی چار ہزار کلومیٹر سکی لمبی بورڈر ہے اور تل کو اگر کوئی بورڈر ڈسپیوٹ ہوتا ہے بورڈر پر تھےٹ ہوتا ہے تو سیدھا یدھ چھڑ سکتا ہے common boundary ہونے کے کاراڑ تو رشیا چائنہ کو کنٹرول کرنے کے لیے انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے اور اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو فرینز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسندائی ہوگی تو فرینز اس ویڈیو میں چائنہ نے کلیم کیا کہ رشیا کا کچھ حصہ ہمارا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوگا اور اس جگہ کا نام ہے ولادی ولادی واسٹک اور اس کا نام بھی ولاد میر پیوٹن کی طرح ہے اس کا نام پریزیڈنٹ کا ہے ولادی واسٹک اس جگہ کا نام ہے اور یہ ایک کوسٹل ایریا ہے جو کہ چائنگ کے ساتھ قریب ہے اور ساتھ انڈیا کا بورڈر بھی ہے اور یہ چائنہ کہہ رہا ہے کہ اٹھارہ سو اسی میں اس سے پہلے یہ چائنہ کی لینڈ ہوا کرتی تھی اٹھارہ ساسی میں رشیا نے یہاں پر اپنا ایک بیس کیمپ بنا لیا اور اس کے بعد دیکھنے میں آیا کہ انڈین ایمبیسی وہاں پر جو رشیا ایمبیسی وہاں نے سیلیبیشن بھی کی کہ وہاں ایک سو ساٹھ سال پوری ہو گیا اس لینڈ کے اور دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے چائنہ بھی کلیم کر رہا ہے اور ایک اور خبر اہنوے بتائی کہ جو اٹھتی ہزار نو سو کروڑ کی جو ڈیفینڈ کی چیزیں انڈیا بائی کر رہا ہے رشیا سے اور رشیا اس کو اس لیے دے رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ چائنہ صرف وجر میں اس کو خطرہ ہو سکتا ہے اور جو اس کا بارڈر ہے فور تھاؤزنڈ کلومیٹرز لانگ فورٹی ٹو ہنڈرڈ کلومیٹر لانگ اس کو دفینڈ کرنے کے لیے تو یہ پاور کو بیلنس کرنے کے لیے چائنہ انڈیا کے پاور کو بیلنس کرنے کے لیے یہ کافی ہو گیا تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تو فرینڈز اس طرح کے مزیدی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گوھر بروز ریاکشن کے ساتھ جوئے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو زور پریس کرنے تو اس طرح ہمارے آپ فیوٹر ویڈیو میں فرینڈز شامل ہو جائیں ملکل دوستو ابھی نیجے نظر آنے کے لیے ریڈ بٹن کو دبائے اور سامل ہو جائیں ہمارے ساتھ فیوٹر ویڈیو میں اور اس طرح ہم انشاءاللہ آپ کو مزے مزے کی بہترین قسم کی ویڈیو آپ کو دیتے رہیں گے اور ہرکینا آپ اس کو انجوائے کریں گے تو سو ختم میں آج کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو انٹیل نیکس ٹائم